اسلام علیکم دوستو ہماری آج کی ویڈیو کو ٹاپک ہے ونٹو جینو بام ونٹو جینو بام پچاس گرام کے ٹوپ فارم میں آتا ہے اور اس کو مارٹن ڈاؤ تیار کرتی ہے ونٹو جینو میں چار قسم کے اجزاء شامل ہوتے ہیں اس میں بارہ اشارہ سترہ فیصد میتائل سیل سیلیٹ شامل ہوتا ہے اس میں دو اشارہ چھ فیصد منتھول ہوتا ہے پوائنٹ ون ون پرسنٹ اس میں تائمول ہوتا ہے اور پوائنٹ ون ون پرسنٹ میں ایوکلپٹائل شامل ہوتا ہے میتائل سیلیسائلیٹ ایک روبی فیشنٹ اور کاؤنٹر ایرٹنٹ ہے جو کہ مسکولو سکیلیٹل پین کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی یہ پٹو جوڑو اور ہڈیوں کے درد کے لئے استعمال کیا جاتا ہے روبی فیشنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جب اسے سکن پر لگایا جاتا ہے تو وہاں سرخ ہو جاتا ہے ریڈنیس ہو جاتی ہے ایرٹیشن ہو جاتی ہے اور اس طرح یہ ریلیفت دیتا ہے مسلز اور جوائنٹ کے پین کو ونٹوجینو بام کو نزل زکام اور سینے کے انفیکشن کے وجہ سے ہونے والا جو سانس میں دشواری آتی ہے تو اس کے ریلیف کے لئے بھی ونٹوجینو بام کو استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں شامل تائمول اور منتھول یہ سانسوں کو اوپن کرنے میں ہیلپ کرتا ہے تو یہ نزل زکام کے لئے بھی اپلائی کیا جاتا ہے سینے اور گلے کے اوپر اس سے ایک سوٹنگ ایفیکٹ پروڈوس ہوتا ہے اس کے علاوہ ونٹوجینو کا مین استعمال جو ہے وہ ٹیمپریری ریلیف کے لئے دیا جاتا ہے مسلز اور جوائنٹ کے پین کے لئے چاہے پین سپرین یا سٹرین کا ہو یا ارترائٹس کا ہو یا بروزنگ یا پھر کمر درد یا پھر گردن میں اکڑاؤ کی وجہ سے ہو کسی بھی قسم کے جوڑوں میں یا پٹوں کے درد کے لئے ونٹوجینو کو اپلائی کیا جاتا ہے ونٹوجینو کا استعمال شیاطکہ کے پیشنٹ میں بھی کیا جاتا ہے ونٹوجینو کا استعمال نیورالجیا میں بھی کیا جاتا ہے یعنی آساب کی وجہ سے ہونے والے دردوں کے علاج کے لئے بھی اس کو اپلائی کیا جاتا ہے سکن کے اوپر اس کے علاوہ اس کو فبرومالجیا کے پین کے لئے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کو لمبیگو یعنی لو بیک پین کمر میں ہونے والے درد کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے کمر کردرد یا تو پٹوں کی وجہ سے ہوگا یا ہڈیوں کے آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے یعنی ورٹیبرل کالم کی کسی کی مسئلے کی وجہ سے ہوگا یا پھر نرز کے کسی ڈیمیج یا انجل کی وجہ سے ہوگا تو ان تینوں قسم کے دردوں کے لیے جو تو ونٹوجینوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے ونٹوجینوں کو استعمال جیسے ہم نے کہا کہ یہ سپرین کے لیے کیا جاتا ہے تو سپرین اس درد کو کہتے ہیں کہ جس میں لیگامنٹس جو ہوتے ہیں باڈی میں وہ بہت زیادہ سٹریچ ہو جائے لیگامنٹس کی ٹیرنگ جو ہے اس کے علاج کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے لیگامنٹ کسی کہتے ہیں دو ہڈیوں کو جھوڑنے والے کنیکٹیو ٹیشیو کو لیگامنٹ کہتے ہیں سٹرین کہتے ہیں سٹریچنگ آف دا ٹینڈن ٹینڈن کیا ہوتا ہے ٹینڈن ایک کنیکٹیو ٹیشیو ہے جو کہ ہڈی اور پٹے کو آپس میں جھوڑتا ہے تو جب یہ کہیں اس میں اکڑاو آ جائے کہیں سپورٹس کے دوران یا کہیں رننگ کے دوران یہ کسی اور فیزیکل ایکٹیوٹی کرنے کے وقت آپ کے جھوڑ پلٹ جائے یا یہ ٹینڈن یا پھر یہ لیگامنٹس ہے یہ سٹریچ ہو جائے اور سٹریچنگ ہو جائے تو اس کے وجہ سے سپرین اور سٹرین ہو جاتا ہے تو ایسے قسم کے مسائل کے لیے بھی وینٹو جینڈوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے تو ان شارڈ وینٹو جینڈوں کا استعمال ہر قسم کے جوڑوں پٹوں کے درد کے لیے کیا جاتا ہے یہ ایک سوٹنگ ایفیکٹ پروڈوس کرتا ہے اس کو اپلائے کرنے سے سکن کے اوپر حرارت سے بھی محسوس ہوتی ہے وینٹو جینڈوں کے حوالے سے یہ شارٹ ویڈو تھی امید کرتا ہوں یہ آپ کو پسند آئے ہوگی لاسٹ میں یہ کہ وینٹو جینڈوں کی جو پرائس ہے آج کل مارکٹ میں 90 روپے ہے شاید آپ جس وقت یہ ویڈیو دیکھیں تو اس کی قیمت بڑھ چکی ہو لاسٹ میں تینکس فور ووچنگ